بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث جوڈیر فاندھر آپ کو سپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں نا دن پاکستان ورسیو نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا اختتام ہوا اور لاسٹ میچ میں راول پنڈی میں نیوزیلینڈ نے چھے وکٹر سے یہ وکٹری اپنے نام کی پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے اچھا ٹوٹل سیٹ کیا باٹ ہم نے دیکھا کہ کیا خوبصورت قسم کی بیٹنگ ڈسپلی ہمیں چیپمنٹ کی طرف سے نظر آیا اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ٹی ٹوٹی ہسٹری کی سب سے بیسٹ جننگز بھی اس کو کہا جائے ون اف دہ بیسٹ جلیں ہم کہہ سکتے ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا خوبصورت رنج چیز کیا انہوں نے اور اپنی ٹیم کو وکٹری ڈلوائی اور جو گریجور ہم نے دیکھا کہ جو سیریز جو ہے وہ دو دو سے برابر رہی اس پر ڈسکیشن کریں گے ڈیٹیل میں اور او ڈی ایک کی اے حوالے سے بھی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے ہمارسہ سٹوڈیو موجود ہے ابو بکر بلال اسلام علیکم جی علیکم السلام علیکم اسلام علیکم کیسی عید گزر جی ٹھیک تھا گیا الحمدللہ بڑی زبردست چلیں ہو حفظی تمام ویورز کی بھی عید بڑی زبردست گزری ہوگی واپس آتے ہیں جی کرکٹ کی طرف لوگ تیسرے دن سوچتے ہیں کہ جیت کی خوشی ملے گی زیادہ عید کے تیسرے روز لیکن وہ سیریز ہم ڈرو کر گئے ایسے ہی ہے اس میں کافی ہیئر پوائنٹس ہیں جس پہ ہم آج ڈسکیشن پورا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کریں گے پوری ڈسکشن کریں گے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں کیا کیا ایسے پیرامیٹرز تھے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے دونوں تینوں میچیز میں بات کی کہ راولپنڈی میں جا کے مسئلہ ہوگا پاکستانی ٹیم کو اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ بہت پریسنڈ وکٹ ہے اور بیٹنگ پیرڈائز گا جاتا اور سب سے پاکستان کی فلیٹ وکٹ بھی راولپنڈی کی وکٹ ہے اب بن گئی ہے بان چکی اب اور ہم نے دیکھا کہ پی ایسل کے اندر ایک دفعہ ٹو ففٹی چیز ہوا اور دوسری دفعہ بھی ٹو سکسٹی تھری بھی ہونے کو جا رہا تھا وہ بھی آلموسٹ شاید بہت قریب تھا کہ شاید وہ بھی چیز ہو جاتا تو یہ ڈیٹرن ڈا وال کے آپ دو سو پہ سیف نہیں ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی پاکستانی ٹیم کی کہ آپ جب پہلے بیٹنگ کر رہے ہو آل دو کہ ہمارے وکٹس آؤٹ ہوگی بٹ آپ کو لگتا یہی تھا کہ کم از کم میرا اپنا خیال تھا کہ اس پر سیف ٹوٹل جو ہے وہ دو سو بیس پچیس ہے دو سو سیف ٹوٹل نہیں ہے اور ہم نے اپروچ دیکھی شروع میں تھوڑا سا تیز کھیلے پھر وہ جیسے وکٹ دو تین گری اور کلیپس ایک شروع ہوا سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ جو ٹیم سیلیکشن تھی جب آپ کا ڈیسائیڈر میچ ہے آپ نے سیریز یہتنی ہے تو دو پلیئر کی سیلیکشن پہ میرا کوسٹن ناجرہ اٹھتا ہے دیفینیٹلی بات کرنی چاہیے ایک فخر زمان بیٹنگ کے اندر ایک ایسے بیٹنگ بیٹس مین جب وہ کھڑے ہوتے تو سنگل ہنڈی میچ کو لے جاتے ہیں اور ان کی سم ہاؤ پی ایسر سے لے کے بھی تک فارم اچھی تھی ہاں بہت بڑا کوئی رنز نہیں کر پائے بات جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سنگل ہنڈی میچ وینر ہے دوسرا زمان خان زمان خان آپ کو پتا تھا کہ ان بیٹس کی کنڈیشن کی اوپر ایک ایسے بولر ہیں جو ڈیتھ بولنگ کے اندر ماسٹر مانا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جتنا مرضی ایکسپیریئنس تھا چاہے وہ شہینشاہ فریدی کا چاہے ہم نے حارس روف کو دیکھا چاہے ہم نے سان اللہ کو دیکھا اور فہم توہر ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے پیس بیٹری کے اندر وہ آل لاؤنڈر ہیں سب کی اچھی خاصی دولائی ہوئی اور جو ایک ہمارا ایک سکیور کموڈیٹی تھا اس کو ہم نے کھلائے نہیں اوورال ان دونوں کی وہ باہر رکھنا ڈیسائیڈر کے اندر وہ کسا ڈیسی این آپ کو پان کرتے ہیں فخر کو باہر کرنا واقعی سمجھ سے بالکل بالہ تا رہے ایک عجیب ڈیسی این تھا ٹیم مینجمنٹ کا فخر زمان کی ہر حالت میں جگہ بنتی ہے ان کی پرفارمس بھی ٹھیک چل رہی تھی اور جو ان کو کافی عرصے سے نمبر تین پر کھلا رہا ہے پاکستان تو نمبر تین کی پوزیشن بھی پاکستان کو چاہیے تھی وہاں پر حارس آئے حارس نے جس طریقے کی شاٹ ماری غیر زمہ دارانا وہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے کیریئر کو جلدی جلدی میں ختم کر دو انہوں پرانچ کیریئر جو میں چانس مل رہا ہے حالانکہ پاکستان ٹیم نے بڑا اعتماد شو کیا ہے محمد حارس کے اوپر ورلڈ کپ پہ بھی لیکھے گئے ٹیم کے ڈگ آٹوں بھی اب کافی دے رہے ہیں ونڈے میں بھی ان کو ایڈ کیا ہے تو وہ جس قسم کی شاٹ تھی اور ایک اس وقت پہ جہاں پر کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی آپ کا ففٹی آرڈرنز بن چکے تھے آپ کی پہلی ویکٹ گری تھی آپ کو وہاں پر ایننگ تھوڑی سی بیلڈ کرنی تھی پہلی شاٹ کے اوپر آپ سکوپ مارے ہیں اور وہ اس طرح ہی تھا جسا ہم اس طرح نے فائنل کے اندر سپیچس کوپ مارا تھا لیکن ان کو شاید وہ چیز یاد نہیں ہے بٹ اس کے بعد سائم ایوب کی ویکٹ گرنا وہ جو دو رنز کے اندر تین ویکٹے گری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ڈینٹ پڑا پاکستان کو ایک اچھا سٹارٹ مل گیا تھا رزوان اور بابر کی طرف سے بٹ وہ ویکٹے گرنا بڑا ڈینٹ پڑا اس کے بعد افتخار نے ایک ایننگ تھوڑی سی ڈیویلپ کی رزوان کے ساتھ بٹ بات وہ یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دس پندر رن یا بیس رنز شاٹ ہیں تو وہ شاٹنس تو اس میچ میں بھی دکھائی دی ہے لیکن اگر اوورال دیکھیں کہ جب آپ کے تین اوٹ ہو گئے تو اس کے بعد ون نائنٹی سکور کرنا تو ایک اچھا ٹوٹل نظر آ رہا تھا لیکن آخری چار اوورز کے اندر رزوان نے بارہ بالز فیس کی چودہ رنز بنائے جتے ہیں صرف ایک چوکہ شامل تھا یہ جو بارہ بالز تھی یہ ایسا لگتا ہے کہ کسٹ کر گئی حالانکہ ان کی بڑی زبدیس سیننگ تھی بڑا زبدیس موقع کروشل موقع کے پر انہوں نے انہیں کو بہت کیا اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کیا ایک تو ہم جسے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ رزوان کی شوٹس جو ہیں ڈیتھ ہور کے اندر آئنڈ میں آکے بڑی شوٹس نہیں ہے اور دوسرا کئی نہ کئی آپ کو لگتا نہیں کہ سیننگی کے چکر میں پڑ گئے تھے شاید ڈیلیبریٹلی نہ بھی کہیں ڈیلیبریٹلی صحیح لیکن سائیکلوجیکلی ان کے مائنڈ میں کئی نہ کئی تھا کہ یہ سیننگی کے چکر دیکھیں عرفان عموماً ہوتا کیا ہے ففٹی مشکل ہوتی ہے کرنا ففٹی کے بعد رن سلانہ آسان قدرے بنتے جاتے ہیں کیونکہ بیٹر کو وقت مل جاتا ہے وکٹ پر کھڑے ہونے کا اس کی آئی سیٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو اس موقعوں پر ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جاتا ہے اس بیٹر سے کہ وہ شروع سے آیا ہوا ہے اب فینش اچھا کرے گا لیکن فینش اچھا انفورشنیٹلی نہیں کیا محمد رزوان نے جو آخری چار اوورز کے ان کے کرکٹ تھی وہ بہت ہی ڈیفینسیو نظر آئی حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا وہاں پر اگر وکٹس گر بھی جاتی تو مارے پر نیچے فہی مشرف تھا ہم اس کو اور لے کے چل سکتے تھے بٹ بڑی ریزرڈ ایننگ تھی مجھے تو بالکل اس ایننگ نے متاثر نہیں کیا اور یقینی طور پر وہ خود بھی ناخوش ہوں گے ایک تو وہ سینچری مکمل نہیں کر پائے دوسرا ٹیم بھی ہار گئی اب اس چیز کا ان کو ادراک بھی ہونا چاہیے لیکن بات وہی ہے کہ کب تک ہم بابا رزوان انہی کو ڈسکس کریں گے ہم نے تینک ٹینک چینج اس پر سے کیا تھا کہ وہ کوئی گیم پلان دے گا لیکن بات وہی ہے کہ مکی آرثر نے چارج تو لے لی ہے بڑٹ ٹیم کے ساتھ وہ نہیں ہیں اب وہ آن لائن کوچنگ کریں گے اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کس طرح وہ ہوگی اس طرح ہی کروشنل میچز کے اندر جب ضرورت ہے ایک ہیڈ کوچ کی ایک مائنڈ کی جس کو اپنے اپنے پاس ہائر کیا ہے ٹیم کا ڈریکٹر بنائے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا کوچنگ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات ہم نہ کیپٹنسی کی کر لیتے ہیں پہلے کیونکہ سب سے بڑا ڈسکیشن یہی ہے کپتانی ہے بابر کی اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کر رہے ہیں تو ہم ورلڈ کف سے ایون پچھلے ورلڈ کف سے ایک ڈسکیشن کر رہے ہیں ابھی میں نے ریسنڈی شوئے ملک کا بھی ایر پہ انٹرویو کیا ان سے بھی میں نے یہی کوسٹن کیا ان کا مانا بھی یہ ہے سرفراس سے میری بات ہوئی سینئر پلیئر کو بھی مانا یہ ہے کہ کئی نہ کئی ان کی جو پراغرس ہے ایک کپٹن وہ رکی ہوئی ہے وہ سرٹن چیز سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں بیٹسمن تو وہ گرو کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں اپنے آپ کو کئی روکا نہیں ہے بٹ وہ ایک کپٹن ایک شیل میں چلے جاتے ہیں اور انویشن ہی لے کے آتے ہیں اور کپٹن کو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ ایک سٹیپ اپنی ٹیم کے پلیئر سے بھی اور دوسری ٹیم کا اپوزیشن سے بھی ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے بٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ بابر کئی نکے شیل پہ آتے ہیں اب دیکھیں جس پوزیشن پہ ہم نے ان کے آرموست سکٹی آرڈ پہ چار آؤٹ کر لیے تھے اور پوری ان کی نائنٹی نائن پرسنٹ یہی دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان آم میہ جی سیونڈی تھری فور فور اور آخری درس سبج میں ایک سو چوبیس رنس تھے جو کہ ان کو چاہیے تھے چار ان کے آؤٹ ہو چکے تھے اور یہ بھی نہیں پولنا چاہیے کہ نیوزیلنڈ چھے بیٹر سے ساتھ کھلا ہے پانچ انہوں نے پراپر بولرز تھے اس پارٹنشپ کے بعد ان کے پر کوئی پراپر بیٹر بھی نہیں ہے اس میں بات کروں گا کہ نوم پلیئر ان کے مین ایڈلی تھے اس پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کیپٹن کا جتنی مزی پلیسمنٹ وکٹ ہو جتنی مزی کمفرٹیبل ہو آپ ڈیفرنڈ انویشن لے کے آتے ہو آپ نے کمی نیشن بہتر کرنا ہوتا ہے آپ میرا مانا یہ کہ سب سے بڑا بلنڈر جو میں ایزے ویور یا ایزے انیڈیسٹ اس کو دیکھ رہا تھا کہ دونوں لیفٹ ہنڈر ہیں پیس اٹیک کی بال سیدھی بیٹ پہ آ رہی ہے اور وہ چھکے مانا شروع ہو گئے کاؤنٹر اٹیک کیا آپ خدا کے بندو آپ کے پاس افتخار احمد ہے افتخار احمد ڈومیسٹک میں بال کرتا رہا ہے اور سپن کرتے ہیں آپ نے لیفٹ ہنڈر کے لیے سب سے مشکل کھیلنا اور سپن کو ہوتا ہے اور آپ نے ایک بال نہیں کروایا اسے ایک آور نہیں کروایا تو یہ کیپٹن کی انویشن کدھر گئی اس کی گیم سینس کدھر گئی اس کی اپروچ کدھر گئی اور یہی میرا ببر سے گلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بلوک میں لے جاتا ہے وہ شاید پہلے کوئی بک پڑتا ہے پلان کی کہ اس کو میں نے یہ آور دینا اس کو آور یہ دینا اس کے بعد میں نے یہ چلنا ہے اور جو بھی سرکمسٹانسز بن جائے ہیں ان گراؤنڈ وہ ایک بلوک میں ہوتا ہے اس سے باہر نہیں آتا اور وہ اس کے بعد اس کو ایگزی کیوٹ نہیں کر پاتا جبکہ بڑا کپتان وہی ہوتا ہے میں ہمیشہ ادھر اگزیمپل کوٹ کرتا ہوں دھونی کی ہم نے کیا خوبصورت کیپٹنسی دھونی کی دیکھی ہم نے ریکی پونٹنگ کی کیا خوبصورت کپتانی دیکھی ہم نے وسیم اکرم کی ایون کتنی خوبصورت کپتانی دیکھی کہ وہ ہر گیم کی سیچویشن کے مطابق آپ نے آپ کو آلٹر کرتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جب ہٹنگ کاؤنٹر اٹیک ان کے پاس تو دے ور آلماس آؤٹ آف دے گیم انہوں نے ایک چانس لینا تھا وہ چیپ مین کی صورت میں تھا اور اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور اس کو ہم نے کسی طرح پکڑا ہی نہیں ہم نے کوئی اسی گیم پلان ہی نہیں بنایا کہ اپنی فیلڈ پلیسنگ کس طرح کرنی ہے جب آپ کو شورڈ بولیں ہو رہی ہیں فیلڈر آگے ہیں آگے بول ہو رہی ہے تو فیلڈر آپ کے سکوئر پر رکھے ہوئے ہیں تو مطلب وہ ایک ایسی گیم پلاننک تھی جو بلکل بیانڈ امیجنیشن تھی آپ کا کیا سٹانس پر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کا پلان جو انہوں نے بنایا تھا وہ ایکسپوز ہوا ہے وہ فلوپ ہوا ہے پلان چینج کرنا چاہیے تھا ایک ٹائم کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہارس روف کو جب لگایا گیا ان سے یہی توقع رکھی گئی کہ وہ وکٹ لے کے دیں گے لیکن کل ان کی وکٹ دس سو ورز کے بعد نہیں آئی پھر فہیم اشرف کو ہم نے جہاں پر یوز کیا وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لیفٹ ہنٹرز ہونے کی ورے سے ہمیں افتخار سے کم از کم ایک عبر تو کروانا چاہیے تھا فہیم اشرف نے پہلا اور بہت متاثر کو نہیں کیا اور آپ کے جو فہیم کے علاوہ میں سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں فہیم کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کا شہداب ٹوٹل آؤٹ آف کلر نظر آ رہا ہے پوری سیریز میں اس کی آپ لیندھ دیکھیں کتنی شاٹ آف لیندھ بال کر رہا ہے اس کی نہ گوگلی میں گریپ ہے نہ اس کی بال لیک بریک ہو رہی ہے اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا جب سٹارٹ رہی ہے ہٹنگ کا پہلی بال پر شہداب کو ٹارگٹ کیا تو جب آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں لیفٹ ہینڈر ہیں کنوینیٹ ہے اس کے لیے وہ ہٹ بھی بڑے رام سے کر رہا ہے آپ ویری نیکس دوور میں شہداب کو ہٹا کے آپ افتحار کو لے کے ہیں لانا چاہیتا ہے نہیں لیا یہ غلطی ہے بابر آزم کی اور اب میرا خیال ہے کہ بابر اور ٹیم منجمنٹ نہیں آئی ہے ان کو مل کے کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا یا ٹیم منجمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے گیم پلے کرنی ہے لیکن آفٹر آل ہوتا کپتانی ہے جو کہ میچ میں گراؤنڈ کے اندر لڑاتا ہے ٹیم کو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کمیہ نظر آ رہی ہیں بابر آزم میں خاص کر ان کی کپتانی کو لے کے بیٹنگ میں ان کا سانی کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ایزا کیپٹن انہوں نے گروہ کرنا ہے جو ریزلٹس ہیں ہم دوزار بائیس کے بعد سے ابھی تک ہوم سیری نہیں جیتے ہم ہمیں ہوم کے اوپر بڑی ہی مشکل صورتحال پیش آ رہی ہے حالانکہ ہمارے پاس اس بار تم یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری سٹرینٹھ نہیں تھی جو ہماری بیس پوسیبل سٹرینٹھ ہی ہم نے وہ کھلائی ہے دونوں طرف سے دیکھیں نا بکر سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ نے افغانستان کے خلاف کہا کہ سٹرینٹھ نہیں ہے ادھر سٹرینٹھ پوری ادھر نیوزی لینڈ کے نو پلیر مین نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنی سٹرینٹھ چیز ہے چیپ مین کا جو سٹیٹ ہے وہ بڑے ڈسکسٹنگ ہے میں تو سمجھ بڑے دلچسپ ہیں اور پانچ میچز میں دو سو نوے رنز ہائیسٹ فائی میچز کی جو ٹی ٹونٹی سیریز ہے اس کے اندر انہوں نے بائی لیٹرل سیریز کا ریکارڈ بنایا ہے دو سو نوے رنز بنایا ہے ایک سنچوری دو پچاس پانچ میچز کے اندر چار بار وہ آپ سے آؤٹنے ہوئے صرف آپ ایک بار ہم کو آؤٹ کر سکے تو چیپ مین کے خلاف پلان کدھر تھا چیپ مین ڈے ون سے آپ کو ڈومینٹ کرتا آ رہا ہے آپ کے بالرز کو بڑا اچھا کھیل رہا ہے کنڈیچنز پر بڑا اچھا کھیل رہا ہے تو اس سے خلاف پلان کدھر تھا بالرز کو کیا پلان ٹیم منجمنٹ نہیں دینا کیا عمر گل ان کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہ پلان نہیں دینا بالرز کو یہ جو انیلیسس کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ٹیم کے ساتھ بڑی بھاری برکم تنخائی لیتے ہیں انہوں نے بھی جو کھو 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 کر رہا تھا تو اس کا زون جو تھا وہ میڈ وکٹ اور سامنے کی طرف تھا اور ہم بالز بھی بھائیں کر رہے تھے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب اس میں دو چیزیں میرا خیال ہے اگر میں جو انیلائز کر رہا تھا کہ کیپٹن کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت تھی ایک تو ہم نے افتخار کی بات کی افتخار لگا تھا وہ بہت زیادہ چانس تھا اس نے اٹیک تو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ دوسرے تو گیم پلائن اس کے پاس تھا کوئی نہیں اس نے اٹیک ہی کرنا تھا آپ کے پاس چانس تھا کہ وکٹ مل جاتی کیونکہ باہر نکلنا تھا دوسرا آپ کے پیس اٹیک نے کیا کرنا تھا کہ آف سٹم پر باہر رکھ کے آپ اس کو بال کرتے چلے جائے دو ہٹو نہیں تھی ایک آدھا آپ کو پتہ کام نہیں لگنا تھا کل ویورکٹ بھی نظر نہیں آئے اور احسان اللہ کی جو سٹنٹھ ہے میں اس پر بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو شورٹ آف لیندھ بال کرتا ہے اور جس رہا ایک سو ففٹی ون ففٹی نوچ کے اوپر کرتا ہے وہ اگر کنٹینیوسلی بال کرتا تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی چیپ مین اس کو ہٹنگ نہیں کرتا یار پانچوہ آور دیا ہے احسان اللہ کو اس نے ایک رن دے کے آور نکالا پانچ بالیں چیپ مین کو بیٹ کی اس کے بعد نیکسٹ آور نہیں اس کو دیا گیا وہاں پر اس سے دوسرا آور کروا لیتے بھائی وہ سیٹ نہیں ہوا تھا آپ کے پاس جانس تھا ہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نئے بالس اچھا کرتا ہے اس کو گریپ ملتی ہے اس کو باؤنس ملتا ہے اس کو پیس ہے ون ففٹی والے بالر کو اب نگلیکٹ نہیں کر سکتے کم از کم اس کے پاس ایکسپریس پیس موجود ہے تو اب اس کی فیس کا نئے بالر کے ساتھ فائدہ اٹھا لیں آپ نے وہ بھی نہیں کیا آپ پھر وہاں پہ چیزنگ کر دی تو کہیں نہ کہ گپتانی بہت غلط ہوئی ہے بابر کو میرا خیال ہے کہ بہتر کرنی پڑے گی اچھا پھر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اپنے دوسرے بیٹر کے حوالے سے سیلیکشن پہ تو ہم نے آلیڈی بہت بات کی کہ صرف ایک میڈل آرڈر کے ساتھ ہم نے یہ سیریز کے لی ہم یادہ ہم بہت چکے ہیں کہ اپنی ہوم سیریز جیت پائے اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ کنٹینیوٹی میں دیکھیں تو ہمارے پاس پاکستان ایشیا کی وائی ٹیم ہے جو اپنے ملک میں نہیں جیت پا رہی آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو اپنی تمام ہوم سیریز جیتا ہے اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھیں وہ تو خیر ہارتا ہی نہیں ہے لنکا بھی نہیں ہارتا ہم وائی ایک کنٹری ہے عجیب و غریب ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ ہم اپنی ہوم سیریز بھی نہیں جیت پا رہے ویکٹس آپ کی اپنی سب کچھ آپ کنڈیشنز آپ کی اپنی لڑکے آپ کے موصلی سارے اپنا ڈومیسٹیک پی ایسل وغیرہ کھیلتے اور نہیں یوز کر پا رہے اچھا اب اس میں اگر بیٹر کی بات کرے اوپنر کی تو ہم نے بابرزوان کی بہت بات کی ہمیشہ اس پر ڈسکیشن ہو چکی ہے فخر کی بھی بات کر دی اس پچارے کو بھی کیا اب تھوڑی ینگسٹر کی بات کرتے ہیں جیسے ہاریس کی ہم نے بات کی کہ وہ لڑکا اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھ پا رہا اور وہ خود نوک کر رہا ہے کہ مجھے باہر پھینکا جائے مجھے ٹیم میں نہ رکھا جائے نہ اس کے اندر کوئی ڈویلمنٹ آ رہی ہے ٹھیک اکریجیس ہونا بہت بڑی چیز ہے کریج کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن اس کو کنٹرول اگریشن کے ساتھ تھوڑی سینس کے تھوڑا سیٹ ہونے کے بات کریں اصف علی پھر اس کا گیا کشور ہے پھر عمر اکمل گیا کشور ہے ان کو بھی خلال ہو بھئی ان کو بھی خلال ہو تو اگر وہ نہیں اسی طرح پہلے ہم گلہ کر رہے تھے آہ آریس سے کہ یہ پچیس تیس پرنس کی کرکٹ کھیلتا ہے اب بھائیس صاحب دو چارک کے نیچے کے اوپر آگئے ہیں اب اسی طرح سائی معیوب کی بات کریں ٹیلنٹ ہے سب کچھ ہے ایک انگز میں پرفارم کرتے ایک میں زیرو لیتے وہ بھی اپنی گیم سینس یا اس کو نہیں کر پا رہے مطلب یہ اور چیکمن دوسری طرف سے دیکھیں کہ نو لڑکے باہر ہوئے لڑکے کا اپرچونٹی ملی جو میں میشہ بات کرتا ہوں کہ آپ جنگ سٹر کے لیے بلیسنگ ہوتی اپرچونٹی ملنا اور گراب کرتا ہے اس نے کر کے دکھایا اور ادھر ہمارے لڑکے ہیں کہ اپرچونٹی مل رہی ہے اور دونوں ہاتھوں سے پھینک رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اپنے اپنے انٹرو میں کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا اس نے پانچے وکڑ کے اوپر ایک سو اکیس رنز کی پارٹنرشپ کا اور چیپمن نے بتایا کہ میڈل آرڈر میں آ کے بھی آپ ہنڈرڈ کر سکتے ہیں ٹی ٹونٹی کے اندر حالانکہ نمبر چار پہ کھیل رہا تھا بہت سارے اوپنرز کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب ہم میڈل آرڈر میں جائیں گے تو ہمیں اتنی بولز نہیں ملیں گے ہم اتنے رنز نہیں کر پائیں گے بٹ چیپمن نے پروف کیا افتخار کو بھی کرنا چاہیے تھا چھتے سنز کر کے آؤٹ ہو گئے لمبی ایننگ کھیلنی چاہیتی ان کو تھوڑی سی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہت زیادہ امپروف کرنی ضرورت ہے اور چیپمن سے سیکھیں جسے پروپر کریکٹنگ شورٹ کھیلی ہیں ان کی کلین ہیٹنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ نظر آئی ہے ایک چانس ملا نا چانس پارٹ آف دا گیم ہے کیچ ڈراؤپ ہاں ہو جاتا ہے اور دوسری ایک اور بڑی پرولم چلتی آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہم لاسٹ یئر سے ہی کئی میچے جیسے ہیں جو کہ جیت کے ہار جاتے ہیں وہ بڑے میچے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو فائنل سٹیجز کے میچے ہوتے ہیں آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے ایشا کپ کا جو فائنل ہارا چھپن پر پانچ آٹ کر لیا تھے آپ نے راجہ پکسکا کیا ہے چھوڑا اسی نے شہدہ آپ نے دو کیا چھوڑے ہمارا سب سے سیف فیلڈر ہے نہیں دیکھیں سیف فیلڈر ہم سب مانتے ہیں سب سے اچھا ہے لیکن آپ کی ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو پا رہی کیا آپ کی باولنگ سا ہی نہیں جا رہی آپ اس کا پریشن لے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کے بیک اپ ڈا مانچر ہے یہ کل بھی جو پوزیشن پہ جب آلماس 55 رانز یا 60 رہتے تھے وہ ایسی کروشل ٹائم تھا اگر وہ وکرڈ لے لی جاتے ہیں 67 سکور کیے تھے اس وقت چیپ میں نے اور وہ وکرڈ مل جاتی تو ہم مجھ جیت گئے تھے وہ کیاچ اور آسان کہ آئی تھا کوئی مشکل کیاچ نہیں تھا ٹھیک ہے ہم سب جانتے ہیں اور سب نکہ ماننا یہ ہے کہ کیسٹس ڈراب ہوتے ہیں لیکن کروشل مومنٹ کی اوپر کروشل کیچ چھوڑنا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اسی کے لیے تو آپ پریکٹرس کرتے ہو اتنے سالوں کی آپ کی محنت ہوتی ہے اور ان کی طرف سے ہمیں اور آپ دیکھیں کم از کام انہوں نے فیلڈنگ میں 15 سے 20 رنز کل سیف کیے اپنی خوبصورت فیلڈنگ کی وجہ سے اور جو دعا آپ نے بات کی کلین ہٹنگ کی آپ چیپ مین کی ہٹنگ دیکھ لیں اور ہماری پوری ٹیم کے پلیئر کی ہٹنگ دیکھ لیں کسی کے پاس اس طرح کی کلین سٹرائک نہیں تھی اگر آپ بان کفٹی ویڈا باولنگ لائنپ تھا اور اس کی ہٹنگ کلین تھی اور ہماری جو چلانے والی ہٹنگ تھی کہ آپ چلا رہے ہیں لگ گئی تو ٹھیک ہے اگلی سال اگر فیبریلی مارچ میں ہوئی سیریز پاکستان کی شاید چیپ مین اس سیریز میں نہیں ہوں گے پھر کوئی جنگ شر آئے گا اور پھر بھی ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہر آگے چلے جائے پھر کوئی نیا کوئی جنگ شر آئے گا اچھا تھوڑی سی بات آپ بالنگ کے اوپر بھی کر رہے ہیں مجھے اب یہ بتائیں سر کوچ آپ نے رکھ لیا آپ نے نیا سیٹ اپ بنا لیا ڈریکٹر ٹیم کیسے کام کریں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا کوسٹن ہے ان کا کانٹریکٹ تو سائن ہو چک ہے چارج لے لیا انہوں نے ایک صحافی نے بھی ان سے یہ کوسٹن کیا کہ یہ کس طرح آپ کریں گے تو انہوں نے کہا جی میری روٹس پاکستان کے ساتھ ہے اور میں انڈل جو بہت زیادہ دیکھیں یہ باتوں کی حد تک تو یہ سارا بڑا اچھا نظر آتا ہے بڑ پریکٹیکلی ہمیں سمجھ نہیں آرہا اور جس کی اگزیمپل یہ ہے کہ اب جو کوچ بیڈ برن ہیں وہ اپنا گلیم پلین کیا دیں گے کیا وہ ڈکٹیشن لے رہے ہوں گے پیشے سے ہر میچ سے پہلے مکی آرثر سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کپتان نے اس کوچ کی جو گراؤنڈ میں ان کے ساتھ مجودہ اس کی پلیننگ سننی ہے یا انہوں نے فون پر بات کرنی ہے چلے میچ سے پہلے سمجھ جاتا ہے سو زرائے ہیں آپ فون پر بات کر لیں گے آپ پلیننگ کر لیں گے آپ زوم پر ان کو لے لیں گے بٹ دورنگ میچ کیا کریں گے آپ نے مکی آرثر کو ہم لائے اس وجہ سے تھے کہ ان کا ایک فریم آف مائنڈ ہے وہ ایک اٹیکنگ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے جو تین سال کوچنگ کی اس کے اندر پاکستان کو ریزلٹس ملے ہیں بٹ وہ ٹیم کے ساتھ تھے اب گرینڈ برڈ بینٹ جو کہ اس وقت فیلڈنگ کوچ تھے اب وہ ہیڈ کوچ ہیں اب بات تو یہ ہے کہ فیصلہ میچ کے دوران کرنا ہے آپ نے پیغام جو دیا جاتا ہے کپتان کو ڈگ آؤٹ میں سے وہ میچ کے دوران دیا جاتا ہے تو اس سیچویشن میں مکی آرثر کا تین ساڑھے تین گھنٹے فون پر تو نہیں رہ کے کر سکتے تو مجھے اس میں بہت شدید اختلاف ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا یہ باؤنس بیک کر جائے گا اور ان کا جو اپروش تھی نا جو نجم سیٹی صاحب کی اس میں میرا خیال ہے یہی سٹانس تھا کہ ہم وہی کمبینیشن میں لے کے آؤں جو 2017 میں تھا چیمپین ٹوفی کے ٹائم اسی کے ساتھ ہی وکٹریز ملیں گی بٹ دیکھیں اس میں سرکمسٹانس بڑے چینج تھے وہ آپ کے پاس فول ٹیم اویلیب تھے کیپٹن آپ کا بڑا شروع تھا سرفراز بہت اگیم اویرنس رکھتا ہے لڑکے سارے پرفارمر تھے اس ٹائم وہ سارے آل دو کے وی نو کے سب یکسر تھے کعداب تھے اماد تھے سب سے بڑی حسین علی کی پرفارمرس تھی اب اس پہ ایک اور بڑا اپورٹنٹ کوسٹن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ یہ پانچ لڑکے جو ہیں آپ کے ٹیم کے اب یہ عسیم جونئر جو ہے وہ باہر ہے آپ نے کہا جی ان کے علاوہ تو آپ کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس یہ لڑکے ایسے ہیں کہ یہ تو شاید آپ کو ورلڈ کپ کے سب کچھ ہی جتا دیں گے اب جو آمیر اور وہاپ کا سٹانس ہے وہاپ ریاض کا بھی میں نے دو تین دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں اس نے کہا بلکل بنتی ہے اس اس وجہ سے بنتی ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں nothing away from their performances اور سارا کچھ بٹ یہ پریشر میں زیرو ہیں یہ پریشر جو پریشر آتا ہے تو اس میں آپ کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتے اس لحاظ سے میں اور آمیر ابھی بھی ان سے بہتر ہے اور آپ یہ دیکھیں اس ٹیم ان کو کافی بیک لیش آیا اس چیز کی اوپر کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے لیکن کل ایسے ہی لڑکوں نے پرفارمس دے کے تنا بڑا ٹوٹل کر کے اور جس طرح کی مار کھائی تو وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک کے ثابت ہو گئے مار وہاپ کو بھی پڑھ سکتی آمیر کو بھی پڑھ سکتی اس پہ دیکن ان نڑکوں نے ایک چانس تو دے دیا نا دی ان کو بات کو ثابت کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یہ آمیر اور وہاپ خیر وہاپ تو خود ہی بہت پیسے چلے گئے ہیں بٹ آمیر ابھی بھی ریس میں ہے اور وہ اگر کچھ پرفارمنسز دیتے پی اے سل کے اندر تو شاید اس بولنگ یونٹ کے اندر انڈلج ہو جاتے بٹ ان کی اس فارمنسز نہیں آئی تو یہ ایشوز ہیں ہمارے ساتھ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ کے اندر بھی کئی نا کیا ایکسپیرینس کی ضرورت ہے خاص کر میڈل آرڈر کے اندر پہلے جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے سرفراد ہیں فتو آدلوائی بطور کپتان میڈل آرڈر کے اندر ہمیں شعہ ملک بھی کھیلتے ہو انتخائی دیتے تھے حفیظ نظر آتے تھے ایونٹر نے خوشدل کو بھی موقع دیا اب ہمارے پاس دیکھیں شعہ ملک بھی ریس سے باہر نہیں ہوئے شعہ ملک نے ریٹائرمنٹ نہیں لی بابر آزم نے شاید آپ نے سنا ہوں ہم نے انٹرویو میں پوچھا ان سے ان سے کہا تی ٹوٹی میں آئیلبل ہے تی ٹوٹی میں آئیلبل ہے تی ٹوٹی کی حد تک ہے ونڈے کے تو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں میں نے ان سے یہ بزارش کی کہ ہمارے دونوں جو ایشیا کپ ہے اور جو ورلڈ کپ ہے وہ اسی ان کنڈیشن کے اندر ہے ہمارا جس طرح کی بیٹنگ اب ہارس کر رہا ہے کیا اس سے شعہ ملک بہتر نہیں ہوں گے اس کنڈیشن کے اندر کیا عمر اکمل اس کنڈیشن میں بہتر نہیں ہوں گے آپ سائن کو اوپر لاسکتے ہیں آپ فخر کو اوپر لاسکتے ہیں آپ کو پراپر میڈل آڈے چاہیے بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے پانچ اوپرنس کھلا دیں فخر کو بھی آپ ون ڈاؤن کھلائیں ٹو ڈاؤن سائن کو کھلائیں ٹری ڈاؤن آپ ہارس کو لائیں پھر جا کے آپ کے پاس ایک پوزیشن بچتی ہے افتخار کی تو افتخار کے ساتھ ہمیں کسی کو اجسٹ کرنا ہے وہ چاہے آپ کسی سینر پلیئر کو اجسٹ کر لیں یا آپ کسی اور کو اجسٹ کر لیں بٹ جہاں تک ٹی ٹونٹس کی بات ہے تو اگلے نو دس مینے تو ٹی ٹونٹی ہے ہی نہیں اب ویسٹر ڈیز کے خلاف ہم نے ہوم سیریز میں آنا انہوں نے ہمارے پاس نیکسٹ ہیئر فیبریری میں تو ہم نے وہ کھیل لیں اب نو مینے ہم نے ٹی ٹونٹی نہیں کھیل لیں اب اس طرح کی موقع کے اوپر میرا خیال ہے کہ نو دس مینے بعد لوگ اس سیریز کو بھول جائیں گے ٹی ٹونٹی کی اور اب ہمیں فوکس کرنا ہے ونڈے کے اوپر تو ٹیم بنانی ہے ونڈے کے لیے اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے اس میں بھی بہت ساری چینجنگ متوقع ہیں جس طرح ہارس کو آپ نے کس پوزیشن کے اوپر آپ نے کس پرفارمنس کے اوپر ونڈے میں شامل کیا مجھے بتائیں کل ایک سولہ سے ستہ رکنی سکارڈ کر دیا آپ نے اور شامل کس کو کیا محمد حارس کو کیا کس پرفارمنس کے اوپر لوگ تو سوال کریں گے افتخار احمد کی بات کی جاری تھی چلے جو ایک تھا اس کو پرمنٹ بیسس کے اوپر آپ سب کھلائیں اب حارس سحیل آپ کے پاس ہے تو یہ حارس کی تو کسی طرح بھی افتخار کی لوگ بات کر رہتے ہم بھی یہ سمجھتا ہوں میں بھی افتخار کو ونڈے میں ڈلچ کریں آپ نے ورلڈ کپ کے لئے جانا ہے آپ اس کے لئے پلان کریں ایک ہی پلائر ہے آپ کا جو چلے ابھی ہمارے مانے میں تو ابھی اس لیول کا نہیں کر رہا لیکن سب سے کسسٹرڈ وہی ہے ونڈے میں ایک سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پر دیکھ رہا ہے تو پھر سرفراس بہتر آپشن ہے آج بھی محمد حارس سے آپ ادھر بھی غلط کر رہے ہیں اب آپ نے سیکنڈ وکٹ کیپر آپشن کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد حارس حالا کہ ہمارے پاس امام اللگ بھی وکٹ کیپنگ کر لیتے ہیں پارٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے موجود تھے آپ ونڈے میں ان کو رکھ سکتے ہیں آپ ونڈے میں افتخار کو رکھ سکتے ہیں یار کم از کم دیکھیں انہوں نے پرفارمسز دی نہیں افتخار کے علاوہ آپ کے پاس کنسسٹنٹ پرفارمر دینے والا ایک پلیئر بھی نہیں ہے ہماری میری نظر میں افتخار بھی ابھی اس لیول کو نہیں پہنچا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں باقی جتنی آپ کی لوٹ ہے ان سب سے بہتر پرفارمنس افتخار کی ہے چیپ مین کو انہوں نے ونڈے سکوڈ میں شامل کر لیا نا وہ نہیں تھے اس طرح ہمیں افتخار کو کرنا چاہیے تھا افتخار کو نہ کر کے میں سمجھ تو بڑی زیادتی کی ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ اپروچ یہ تنگ ٹیک سباں کپتان کی سب سے زیادہ بنتی ہے اور کپتان جا کہتا ہے میں بہت سٹرانگ ہوں میں ڈیسین لیتا ہوں دیکھیں اگر تو ایک پرسنٹ ہم مان لیتے ہیں کپتان کی اگر اتنی سے نہیں ہے ابھی اس رجیم کے اندر تو میرا خیال ہے کہ آپ خود عزت کے ساتھ کہیں کہ جی میری یہ ریکوائرمنٹی مجھے نہیں دی جاری اور آپ عزت کے ساتھ جگہ کو چھوڑ گی کسی اور کو اپرچوریٹی دیں بٹ اگر آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں آپ ساری چیزوں کو آپ کر رہے ہو تو افتخار کا نہ رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے اچھا تھوڑی سی بات ہم سپن ڈپارٹمنٹ پہ بھی کر لیتے ہیں اماعت کی ہم نے بات کی آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا میچز کے اندر کے اماعت میڈل آور میں سکسیسفل نہیں ہے شروع میں بال کرے گا تو زیادہ سکسیسفل ہے اور ایک میچ کے بعد جب ان کو ایک دو میچز کے بعد میڈل میں شروع میں یوز کرنا شروع کی ہے شہین کے ساتھ آپ دیکھ لیں اس نے دوبارہ وکڑ لینی شروع کر دی اور کل بھی ایک ہی باقی سب کی ایوریج آپ کے سامنے ہی ہے دوسرا بالر اگر ہم بات کریں تو شاداب ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹل آف کلر ٹوٹل آف کلر ان کی جو فٹنس کے مسائل ہیں نہ گوگلی میں سپارک ہے نہ لیک بریک ہو رہی ہے اور سب سے بڑا پرابلم جو ان کو آ رہا ہے کہ جو بال ہے وہ اپنی صحیح جگہ پر پچھ ہی نہیں کر رہے ہیں بہت شورٹ آف لینڈ بال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بیٹسمن کے لیے ہیٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے اور لیک بریک کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اگر اس کی لینڈ صحیح جگہ پہ نہیں گر رہی تو اس کو ہیٹنگ ہوگی اور یہ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم دو لیفٹ آم کے ساتھ بھی جا سکتے تھے نواز بڑا ایک اچھا بیٹنگ کوموڈیٹی بھی ہیں اور بالنگ میں بھی ایک ازیسٹڈ پر فارم کر رہے تھے اور کیسے دیکھتے ہیں تینوں کو یہ شہداب تو بہت آف کلر ہے ان کو پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر بہت پٹائی بھی ہو رہی ہے بالنگ لینڈ پر ان کی بالکل سائٹ پر ہوئی بھی ہے وہ تو شاید مجھے لگ رہا ہے ان کا زیادہ فوکس بیٹنگ پر تھا پچھلے دو سال کے اندر ان کو ایک انجری بھی آئی انجری کے بعد سے اس طرح وہ ابھی تک مجھے تو کم از کم بالر جس طرح شہداب شہداب کا جو سٹارٹ تھا جس قسم کے وہ گوگلی کرتے تھے بڑی خطرناک کرتے تھے وہ ان کا خاصہ تھا اب نہ تو ان کی گوگلی نظر آرہی ہے جس طرح شورٹ آف دا لینڈ وہ بولے کر رہے ہیں کوئی بھی ہوگا تو وہ مارے کا یہ در بھی تو آٹھ نمبر کا بیٹر بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو ہٹ کرے گا تو ون ڈے کے اندر اب اس کی دیکھیں ریزن یہ ہے کہ شہداب نے لانگر فارمٹ کھیلنا چھوڑ دیا ڈومیسٹک کا جو فور ڈے ہے وہ وہ بہت کم کھیلتے ہیں جب تک یہ اب فور ڈے میں نہیں جائیں گے نا جو سکلین وشتاغ بھی کہتے ہیں کہ ہم میری انگلیوں میں سے خون نکل آئے تھے جب میں نے دوسرا شروع کیا تھا تو جب وہ مار کھائی ہوئی ہے سکلین نے جو وہ دوسرا انونٹ کرتے ہوئے تو اب تو سکلین ان کے گھر میں کی باندی بات ہے سکھائیں میرا چاہلے ہیں لیکن جیسے وہ جائیں اس کے بعد شہداب کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن اسامہ امیر ونڈے کے اندر میرا خیال ہے کہ شہداب کو ریپلیس کر دیں گے جتنی وہ اچھی فارم میں جا رہے ہیں بلکل اچھا ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیسٹ بولنگ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہین بھی اپنے آپ کو ہائیڈ کر رہے ہیں فی ایسل کی اگزمپل ہمارے سامنے ہیں انہوں نے ہم نے دیکھا کہ حارث سے اور زمان خاص طور پر کروایا خود کو انہوں نے اس لیے نہیں سمجھا جو میرے لیے بڑا اسٹونیشنگ ہے وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہین ہماری سب سے بیسٹ بولر ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہے اور جب وہ آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کو مار بڑی ٹھک تھاک ہو رہی ہے اور شاید ان کا کئی نہ کئی کونفیڈنس خود کا بھی شیٹرڈ ہے اور کل بھی دیکھا کہ ایک آل دو کہ وہ آؤٹ کر گئے تھے چیپ مین کو جو شداب نے چھوڑا بڑ اس کے بعد جو ہٹنگ ہوئی ان کے گینس وہ ہم سب نے دیکھی اسی طرح حارث روف کو بھی جب ہٹنگ ہونا شروع کرتے ہیں اور وہ پی اے سال کے فائنل بھی ہمیں یاد ہے بہت مار پڑی اور کل بھی ہمارے سامنے وکڑ لیتے ہیں بڑ جگہ پٹائی ہوتی ہے تو وہ کور اپنی کر پاتے اسی طرح پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن زمان کی ہے آپ نے اوڈی اے میں نہیں رکھا اور آپ کے پاس کوئی ایسا بالر مجھے ابھی تو اس لوٹ میں نظر نہیں آ رہا جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ڈیتھ آور کا عسان اللہ بھی نیو بال کے ساتھ تو ہمیں اس کی پرفارمسی نظر آ گی آخری عورم میں کل وہ اچھا خاصا پریشر اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا اور اس کی اس طرح زور لگانے کے ٹکر میں فلٹا سو رہی تھی تو آپ کو کہ لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا بالر ہے جو ہمیں ورلڈ کپ یا ایسا کپ کے لیے ڈیتھ آور میں یہ عرفان برے نہیں ہے ہارش رہوف نے ہمیں بڑے میچز کے لیے پرفارمس دی ہے اس نے ہمیں میچز جتوا کے دی ہے اور ڈیتھ بالنگ میں ہی جتوا کے دی ہے تو وہ اکثر ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو یوز ہی دیتھ آور کے بات کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈ تک ہم ان کو سوال کے رکھیں شاہین تھوڑا سا بالکل ہائیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو لاسٹ آور میں بٹ وہ نئے بال کے ساتھ اپنا کام دکھا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آسان اولا کے پاس ابھی ویریشن نہیں ہے سلورز ان کے پاس نہیں دکھائی دیتا ایک بال ان کی بہت اچھی ہے جو کہ وہ شارٹ پچ کرتے ہیں جہاں پر بیٹر جو ہیں وہ ڈیسیو ہوتے ہیں زمان خان نے جس طریقے سے پرفارمس دی ہے وہ مجھے تو کل بھی ان کے بڑی کمی محسوس ہوئی ہے میں تو سمجھ رہا تھا دیکھیں نیوزیلینڈ اپنے چھ بیٹر کے ساتھ اور پانچ ٹوپر بولر کے ساتھ کیا تھا ہم تین بولرز اور تین آل راؤنڈر کے ساتھ میدان میں ادھرے تھے تو ہم فہیم کی جگہ زمان کو بھی تو سکارڈ میں رکھ سکتے تھے جس طرح کی فلیٹ وکٹ اپنڈی کی تو ہم ایک آل راؤنڈر کم کر سکتے تھے مجھے تو میں ہوتا تو شاید میں فہیم کو کل والے میچ میں ریس دیتا وکٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جگہ میں زمان کو چانس دیتا کہ ہمیں یہ میچ بچا کے دے گا تو یہ گلتیاں ہیں نظر آرہی ہیں چلیں اس پہ ہم آگے کل بھی ڈسکیشن کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اوڈی اے سکارڈ میں کیا گیم پلاننگ ہونی چاہیے اپینین بھی لیں جو ٹیم سیلیکشن کی گئی ٹی ٹونٹی کے واضح سے اور اوڈی اے کے واضح سے بھی ان کا پوائنٹ ہے وہ بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی کل دوبارہ سیم ٹائم پر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات